ان کا خون نکل رہا ہے انہیں یہ جاننا تو لہن کے لڑکوں کی گندہ کر دی مرسا 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 حملہ ہوا ہے قاتلوں نے مرسا یہ بیٹھے بیٹھے نیتے لڑکوں پر حملہ کر آئے انہوں نے ادھر دیکھو ادھر دیکھو بھئیہ ادھر دیکھو یہ دیکھیں گندہ کر دی کر رہی ہیں یہ اپنی اصلیت پر آ گئی ہیں لوگ وہ دین کے طالب علم جو کہ اس کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دور درہ سے تشریف لائے ہوئے تھے اس شخص نے ماز اپنی خیشاتے نفسانی کے تکمیل کے لیے ان کی اس قدر ذہن سازی کی کہ ان کو طالب علم سے طالبان بنا دیا یہ جودہ پر آ پو گندہ کر رہا تھا کہ ہم پر حملہ ہو گیا میرے جو سٹوڈنٹس ہیں ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اگر واقعی تشدد ہو رہا تھا تیری غیرت کہاں مار گئی تھی تُو نے اپنے اس سٹوڈنٹ کا ساتھ کیوں نہ دیا تجھے چاہیے تو یہ تھا تُو کہتا کہ سب سے پہلے مجھ پر حملہ کرو میرے سٹوڈنٹس کو ہاتھ نہیں لگا نا اس نے کنزل ایمان کا نام تبدیل کیوں کیا کیا وجہ تھی اس کی کیا مجبوری تھی جامعہ تل این اس نے نام اور غین کہاں سے رکھا ہے کہاں سے یہ فکر رضا کا دائی آ گیا ہے یہ فکر رضا کا دائی نہیں ہے یہ خمینی کی فکر کا دائی ہے جی ہمارے استاذ صاحب نے ہمارے مفتی صاحب نے قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کے خلاف فتوہ دیا تھا تو انہوں نے یہ سارا کام کروایا ہے ہم تجھ جیسے کو مومن ہی لگانا چاہتے حالت جنگ میں بھی سرکار نے وعدہ پورا کیا تھا تُو نے تو حالت جنگ دور کی بات ہے تُو نے تو جنگ کی حالت بنا دیا وعدہ توڑ کر کہاں گیا وہ تیرا درس ہم آلِ عدب ہیں ہم سادات کا دب کرتے ہیں کیا یہ سادات نہیں ہے ماظ اللہ پیر سید محسن حسین شاہ بخاری سید نہیں ہے پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب جلانی سید نہیں ہے جو تیرے ساتھ ہے اور جو تجھے محقق مانتا ہے وہ ماظ اللہ صرف سید ہے اس کے علاوہ کوئی سید نہیں ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا عاصف جب جانا اپنی باری ہے یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ سب کو سلامت و کرامت رکھے خوش رکھے دارین کی ساتھ نصیب فرمائے معزز سامین و ناظرین اسلام نے معاشرہ میں امن و امان کی فضا کو قیم رکھنے کے لیے عفاء احد پر بہت زور دیا ہے جو کہ قرآن و احادیث میں بکسرت حکم ملتا ہے وعدہ پورا کرو بے شک وعدہ کے متعلق سوال ہونا ہے اور سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُس شخص کا کچھ دین نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اور ناظرین اکرام ہمیں ہر روز پوری دنیا سے کسرت سے ایسی خبریں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں کہ جن کی تحقیق کیے بغیر ماز پڑھنے اور سننے سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے ایسے ہی ستائیس مارچ کو مجھے ایک دوست نے بذری فون ایک خبر سنائی کہ فلان شخص کے افیشل فیس بک پیج سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جامعہ مسجد مکرانی بندر اور سکھر میں دعویٰ بول دیا گیا ہے اور حملہ کر دیا گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اور پھر جس شخص کے فیس بک پیج سے اس خبر کو ویرل کیا جا رہا تھا آپ اس کو کاذب کہیں آپ اس کو خائن کہیں ساری کتب یا ساری کتحریر کہیں جاہل مرقب و مطلق کہیں جو بھی آپ کہیں گے وہ ہر ایک کمستاک ہے کہ اس سے قبل اس نے کیا کیا آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کرنے کے لیے اور آل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات سے انعراف کرتے ہوئے کس قدر اس نے جھوٹ کا سارا لیا اور قرآن و احادیث میں تعریف کر کے معاذ اللہ اس نے اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے معاذ اللہ اتنا گھرونہ کام کیا ہے تو اس شخص کی یہ خبر بلکل جھوٹ پہ ممنی تھی تو میں نے یہی مراسب سمجھا کہ عوامیہ لسنت کے سامنے اس حقیقت کو رکھا جائے اور تصویر کا اصل رخ کیا ہے اس کو بھی رکھا جائے تو سب سے پہلے آپ یہ ایک متفقہ فیصلہ پڑھ لیجئے جو کہ حضرت قبلہ شیخ الادیث مفتی محمد ابراہیم قادری دامت برکات ملکدسیہ اور اس مولوی چھپن چھپان کے ماہ بین یہ گواہوں کی موجودگی میں تیہ پایا تھا اور وہ شخص جو یہ خبر ویرل کر رہا تھا کہ جی میری مسجد پہ جبکہ اس کی وہ مسجد نہیں ہے وہ ایزے وہاں پر خطیب تھا اور اس کو خطیب حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم قادری دامت برکات ملکدسیہ نے رکھا تھا اور اس مسجد کے سرپرستی آلہ حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب ہیں جامعہ مسجد مکرانی کے اندر جو مدرسہ ہے کنزل ایمان تعلیم القرآن کے نام سے اس کے بھی سرپرستی آلہ حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب ہیں زید شرفو تو وہ شخص جو یہ خبر ویرل کر رہا تھا اور جھوٹا پرپوگنڈا کر رہا تھا وہ ایزے وہاں پر خطیب تھا جب اس نے اس طرح کی حرکات و سکنات اور اپنے اس اقوال و افعال سے آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کرنا شروع کی اور اس طرح کہ اس نے خرافات کرنا شروع کی تو اس مسجد کی انتظامیہ ہے ان کے متفقہ فیصلہ سے یہ تیہ پایا کہ اس شخص کو یہاں سے فارق کر دیا جائے جس کے بعد اور ان سے یہ سفارش کروائی کہ اس شخص کو ٹیم دے دیا جائے جو کہ تقریباً دو اڑائی سال وہ سارے بنتے ہیں کہ جو اس کو ٹیم ملا اور اس کے اندر اندر اس نے وہاں سے جانا تھا اور اپنی کوئی اس نے الگ جگہ تلاش کرنی تھی اور وہاں جا کر اس نے اپنا یہ سارا نظام پرپوگنڈا جو بھی وہ آل سنت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کر رہا ہے اور آل سنت و جماعت کہ عقائد و نظریات سے انعراف کر کے رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کر رہا ہے وہ کسی اور جگہ پہ جا کر کرتا یہ اس متفقہ فیصلہ کے اندر تیہ پایا تھا آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے یہ فیصلہ میں رکھ رہا ہوں اس کو آپ بغاور پڑھئے جب میں نے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہ فیصلہ پڑھا اور اس کی ایک ایک جز کو میں نے جب بغاور پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ مفتی صاحب کو بہت بڑا ظرف دیا ہے کہ حالانکہ اس شخص نے جو متفقہ فیصلہ تیہ پایا تھا گواہان کی موجودگی میں جس پہ اس شخص کے بھی سگنرچر موجود ہیں اور جو جو شک وہاں پر متفقہ طور پر تیہ پائی تھی اس شخص نے کسی کا بھی پاس نہیں رکھا اور جو وعدہ اس نے کیا تھا وہ اس نے وعدہ خلافی آئے سے پہلے ہی کر دی تھی لیکن چونکہ قبلہ مفتی صاحب نے اس کے ساتھ زبان کی تھی اور گواہان کی موجودگی میں اور صادات اور آل رسول کی موجودگی میں جو اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی اس پر آپ پورا اترے لیکن جب وہ وعدہ پورا کرنے کا ٹیم آیا مدت مکمل ہوئی اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اس شخص میں دین کا کچھ درد ہوتا اور غیرت نام کی کچھ چیز ہوتی تو وہ خود ہی قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتم القدسیہ کی بارگاہ میں خدمت میں جا کر ارز کرتا کہ میرا ٹیم مکمل ہوا اور میں نے جو آپ سے زبان کی تھی ان گواہان کی موجودگی میں ان صادات ان آل رسول کی موجودگی میں لہذا میرا وقت پورا ہوتا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ مجھے بخوشی اور رضا مندی کے ساتھ مجھے اجازت دے دیں میں یہی سے جانا چاہتا ہوں وہ تو تب ہے نا کہ جب انسان میں دین کے غلبے کا جذبہ ہو ابلاغ دین ترویج و اشاعت کا انسان میں درد ہو اور شوق ہو پھر انسان یہ سارے کام کرتا ہے جب انسان اپنے نفسانی خیشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر رہا ہو ماز اپنی ذاتیات حسد بغض کی بنیاد پر اس طرح کے پرپوگنڈے جھوٹے کر رہا ہو تو اس وقت اس میں دین نہیں بلکہ ذاتیات ہوتی ہے اس وقت اس کے اندر غلبے اسلام کا جذبہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات کو پرموٹ کرنا اور پھر اس سے دنیاوی مفاد اور مال و ذہر حاصل کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے اب یہ جو متفقہ فیصلہ ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس کی جو شکیہ ہیں وہ بغور پڑھیں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ حضرت قبل مفتی صاحب دامت برکات ملکتسیہ نے تیہ شدہ مدت کی تکمیل کے بعد اس جامعہ مسجد مکرانے میں جا کر ان گواہان کی موجودگی میں کہ جو اس شخص نے اپنی طرف سے گواہان پیش کیے تھے جن کے اندر صداد بھی تھے آل رسول بھی تھے لیکن اس شخص نے اپنے ہی ان گواہوں کی عزت کا بھی لحاظ نہ رکھا ایک طرف تو وہ آل رسول کے عدب کا اور تعظیم کا ہمیں درس دیتا ہے لیکن دوسری طرف جب اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے اپنی ذات کی باری آئی تو وہ شخص بلکل ہی ان سادات اور آل رسول سے معاذ اللہ اس نے کہا کہ میں ان سے ملقات نہیں کروں گا اور ان کی عزت کو تار تار اس نے کر دیا نہ آل رسول کا عدب رہا اور نہ ہی تعظیم آل رسول کا کوئی پاس اس نے رکھا حالانکہ قبل مفتی صاحب دامت برکات والکدسیہ وہاں اس سے بات کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے لیکن وہ شخص اس قدر غرور تقبر اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا کہ اس نے نہ تو سادات کرام سے آل رسول سے ملقات کی اور نہ ہی کہ مفتی محمد ابراہیم قادری دامت برکات والکدسیہ سے ملقات کی اور پھر وہ تلامزہ وہ دین کے طالب علم وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے مہمان جو کہ اس کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لئے دور درہ سے تشریف لائے ہوئے تھے اس شخص نے ماز اپنی خیشاتے نفسانی کے تکمیل کے لئے ان کی اس قدر ذہن سازی کی کہ ان کو طالب علم سے طالبان بنا دیا اور پھر وہاں پر جو اس نے جوٹا پراپو گنڈا کیا کہ جو قبلہ مفتی صاحب نے جامعہ مسجد مکرانی پر دعویٰ بول دیا ہے حملہ کر دیا ہے اور وہاں کے طالبان کو جامعہ مسجد سے نکال دیا ہے ان پر ظلم کر رہے ہیں جبکہ اصل تصویر کا رخ کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتم القدسیہ کے ساتھ جو تلامزہ ان کے اپنے جامعہ جامعہ غوثیہ رزویہ سے ساتھ شریف لے کے گئے ہوئے تھے کہ اس شخص کے ان سٹوڈنٹس نے کہ جو زبان دراز بھی ہیں ظہر ہے کہ اس تاز کی جو تربیت ہے وہ نظر آتی ہے اس سے پہلے بھی میں بارہ آ مرتبہ اس شخص کی اپنی تربیت اور اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی تربیت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں انہوں نے قبلہ مفتی صاحب کے سٹوڈنٹس اور تلامزہ پہ کتنا تشدد کیا ظلم و ستم کیا یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ پائی کر دیئے یہ دیکھیں ان کا خون نکل رہا ہے انہیں یہ جامعہ تو لیند کے لڑکوں کی گندہ کر دی مرک صاحب مرک صاحب مرک صاحب حملہ ہوا ہے قاتلوں نے مرک صاحب یہ بیٹے بیٹے نیتے لڑکوں پر حملہ کر آئے انہوں نے ادھر دیکھو ادھر دیکھو بھئیہ ادھر دیکھو یہ دیکھیں گندہ کر دی کر رہی ہیں یہ اپنی اصلیت پر آ گئی ہیں لوگ اس کے لیے جو سن لے گا یہ دیکھا ہے دنہ دن کرام یہ ہے تصویر کا اصل رکھ اب دوسری طرف وہ شخص اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھا ہوا یہ جودہ پر آپ کو گندہ کر رہا تھا کہ ہم پہ حملہ ہو گیا میرے جو سٹوڈنٹس ہیں ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اگر تجھے اپنے سٹوڈنٹس اتنے پیارے تھے اور جو کہ استاز کا اپنے تنامزہ سے اپنے طلباء سے ایک روحنی باپ کرشتہ ہوتا ہے اگر واقعی تشدد ہو رہا تھا تو تیری غیرت کہاں مار گئی تھی تُو نے اپنے اس سٹوڈنٹس کا ساتھ کیوں نہ دیا اور تُو اپنے اس سٹوڈنٹس کے سامنے کیوں نہ کھڑا ہوا تجھے چاہیے تو یہ تھا تُو کہتا کہ سب سے پہلے مجھ پر حملہ کرو میرے سٹوڈنٹس کو ہاتھ نہیں لگا نا لیکن تُو خود تو پرانی عادت جاریہ پر عمل کرتے ہوئے چھپ گیا اور آ کر بات بھی نہ کر سکا بات چیت تُو نے کیوں نہ کی ستائیس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا اور تیری وجہ سے ہوا ناظرین اکرام یہ متفقہ فیصلہ اب بار بار پڑھیں اس کے اندر ایک جو مفتی صاحب اور اس شخص کی طرف سے جو ایک متفقہ رہے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ شخص جب تک اس مسجد میں رہے گا تہہ شدہ مدد تک تب تک یہ اس مسجد میں اپنے اس مدرسہ کے نام سے جو اس نے نام جامعہ تل این رکھا مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی ایک طرف یہ اپنے آپ کو فکر رضا کا دائی کہتا ہے اور مسئلہ کے رضا کا پرچار کرنے والا کہتا ہے لیکن دوسری طرف کہ جو پہلا مدرسہ کنزل ایمان تعلیم القرآن کے نام سے تھا اس نے کنزل ایمان کا نام تبدیل کیوں کیا کیا وجہ تھی اس کی کیا مجبوری تھی جامعہ تل این اس نے نام اور غین کہاں سے رکھا ہے کہ آل سنت و جماعت کا جو ایک تشخص ہے سیدہ الحضرت علیہ الرحمہ کا ترجمہ کنزل ایمان شریف اگر قبل مفتی محمد ابراہیم قادری دامت برکاتم القدسیہ نے آل سنت کی اس تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے اس جامعہ کا نام کنزل ایمان رکھا تو اس شخص نے کیوں تبدیل کیا کہاں سے یہ فکر رضا کا دائی آ گیا ہے یہ فکر رضا کا دائی نہیں ہے یہ خمینی کی فکر کا دائی ہے اور اس کے جو روابط ہیں وہ روافظ و تفضیلیوں سے جا کر کے ملتے ہیں اور انہی کو آج کل یہ پرموٹ کر رہا ہے اس لیے عوامی علی سنت یہ بار بار میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس متفقہ فیصلہ کو بار بار پڑھیں ایک ایک شک کو پڑھیں جب متفقہ طور پر یہ تیہ ہوا تھا کہ اس جامعہ تل این کو جو ریجسٹر کروایا گیا ہے وہ غیر کرونی ہے اس کی جو ریجسٹرشن ہے اس کو منصوب کروایا جائے گا اور اس کا کوئی لیڈر پیڈ یا اس کی کوئی رسید بک نہیں یوز کی جائے گی لیکن اس نے سارے خلاورزیاں کی ہیں سب کچھ اس نے کیا جبکہ حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتم القدسیہ نے آل سنت و جماعت کے وسیطر مفاد کے لیے جو قدم اٹھایا وہ بھی انتہائی جو اخلاق کے اور کردار کے دیرے میں رہ کرونے نے اٹھایا ہے کوئی ظلم و ستم نہیں کیا اس کے سٹوڈنٹس نے اپنے بچوں کو خود ہی مار پیٹ کے تو اس کی جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہیں وہ ویرل کی ہیں اور پھر اس نے بھی جس انداز میں پراپوگنڈا کیا ستائیس تاریخ کا یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کا آج ایک دو منٹ کا تقریباً ایک کلیب دیکھنے کو ملا ہے اگر قبضہ کیے ہی جا رہا تھا بقول تیرے تو تو اس وقت کہاں تھا تو نے بیان کیوں نہیں دیا تو لائیو آتا تو کہیں تھانے میں جا کر رجوع کرتا تو ربٹ درجہ کرواتا میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے میری یہ ملکیت ہے میرا جامعہ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن تیرے کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی اس لیے کہ قبضہ تُو نے کیا ہوا تھا تجھے یہ لگ رہا تھا کہ سارے اب میرے ساتھ مل گئے ہیں فلان پیر بھی میرا ساتھ ہے فلان پیر بھی میرے ساتھ ہے اور انہوں نے میرے ساتھ مل جانا ہے تو میں نے یہ قبضہ کر لینا ہے لیکن انسان جب اپنی نفسانی خہش کی تکمیل کے لیے دین کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اپنے سچے اور سچے مسلق سے بغاوت کرتا ہے بظاہر اس کو دیکھنے کو تو یہ لگتا ہے میرے ساتھ بڑے لوگ ہیں لیکن جب اس پر مشکل گھڑی آتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا اس کے زندہ مثال یہ شخص ہے ناظرین کرام ہے آل سنت آپ دیکھ لیجئے جو شخص اس گھمند میں تھا کہ میں نے حضرت کبلہ امام جلائر عزید شرف وہ کی خلافتوہ دے دیا ہے اب پوری آل سنت میرے پیچھے کھڑی ہے کون آج اس کے ساتھ کھڑا ہے کوئی ایک شخص مجھے دکھاؤ لیکن وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے رضا کے لیے مسئلہ کی حق آل سنت و جماعت کا دفاع اور تحفظ کیا ہے جب اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ کی ذات غیبی طور پر اس کی مدد فرما دیتی ہے شخص کی کوئی بیلیو نہیں ہے کہ بلا مفتی محمد ابراہیم قادری دامت برکاتم القدسیہ کو بھی یہ یقین دھیان نہیں کروانا چاہوں گا کہ آپ کا آل سنت و جماعت کے اندر ایک کام اور نام ہے اور جو آپ علماء کی ایک کھیپ تیار کر رہے ہیں یقیناً وہ ایک آپ کا قابل تحسین عمل ہے ہم آپ کے ہر اس کردار پہ جو کہ مسئلہ کی خاطر آپ ادا کر رہے ہیں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس موقع پہ میں وہاں کے انتظامیہ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس شخص پہ نقص امن کی طاعت قانونی کروائی کی جائے اور رہا اس کا یہ کہنا اور اس کی ان ہواریوں کا یہ کہنا جی ہمارے استاذ صاحب نے ہمارے مفتی صاحب نے قبلہ امام جلال زید شرف وہ کے خلاف فتوہ دیا تھا تو انہوں نے یہ سارا کام کروایا ہے ہم تجھ جیسے کو مومن نہیں لگانا چاہتے تیری وقت کیا ہے تیری قابلیت و صلاحیت کیا ہے دو فروری تو بھول گیا ہے کہ دو فروری کا سارا دن تو موم چھپاتا رہا اور موج جیسے طالب علم اور موج جیسے امام جلال زید شرف وہ کہ ادنا سا خادم کے سامنے تو نہ بیٹھ سکا تیری ویلیو کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے اور تیری علمی قابلیت و صلاحیت کیا ہے ہم تو تجھے گھاس میں نہیں ڈالتے دو فروری کے بعد میں نے تجھے مو ہی نہیں لگایا مجھے پتا چل گیا تھا کہ تیری اندر قابلیت و صلاحیت کیا ہے دعویٰ ایک طرف یہ بھی کرتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے حدیث پڑھا رہا ہوں کیا تجھے سرکار کا وہ فرمان یاد نہیں ہے مسلم شریف اٹھا کے دیکھنا حالت جنگ میں بھی سرکار نے وعدہ پورا کیا تھا تو نے تو حالت جنگ دور کی بات ہے تو نے تو جنگ کی حالت بنا دیا وعدہ توڑ کر یہ جو جنگ کی حالت بنی جو تشدد ہوا حضرت قبل مفتی صاحب دامت برکادم القدسیہ کے ترمزہ پر یہ تو نے کیا ہے اور تیرے طلب ملمو نے کیا ہے اور پوری آل سنت اب جان چکی ہے تیرے جو مضموع مقاصد ہیں ان سے اگاہ ہو چکی ہے اور ان سے بخبر ہو چکی ہے اب تُو ان دنوں کا انتظار کر کہ جب تُو بہر نکلے گا عوامِ آل سنت کا سامنا کرے گا اور تجھے جوتے پڑھیں گے آج نہ تجھے سادات کا کوئی لحاظ رہا نہ ہی آلِ رسول کا کوئی عدب اور تعظیم کا کوئی پاس رہا کہاں گیا وہ تیرا درس ہم آلِ عدب ہیں ہم سادات کا عدب کرتی ہیں کیا یہ سادات نہیں ہے مازاللہ پیر سید محسن حسین شاہ بخاری سید نہیں ہے پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب جلانی سید نہیں ہے پھر ان کی بات کا تُو نے پاس کیوں نہ رکھا اس سے پتا چلا کہ جو تیرے ساتھ ہے اور جو تجھے محقق مانتا ہے وہ مازاللہ صرف سید ہے اس کے علاوہ کوئی سید نہیں ہے اس لئے اے عامل سنت تصویر کا اصل رخ آپ کے سامنے رکھنا میری ذمہ داری تھی اور میں بارے دگر اس شخص کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو تُو نے آلِ سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کی ہے انعراف کی ہے اور کھلوار کی ہے اب وہ وقت آ گیا کہ تجھے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا اور قیمت چکانا پڑے گی اور پھر وہ تمہارے پیر صحید دیفان شاہ صاحب جنہوں نے تم دونوں مفتیوں کے کندوں پر رکھ کر چلائی ذرا گرمان میں جان کر دیکھنا اور تھنڈے دماغ سے سوچنا ترائے میں بیٹھ کر اس سارے منظر کو سنیریوں کو سامنے لے کر کے آنا وہ مفتی انہ سبی چودہ سار سے جس مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا وہاں کی انتظامیہ اور نماغیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس کا بستر گول کر دیا ہے اور پیچھے تم بچے تھے تمہارا بھی بستر گول ہو گیا ہے ذرا گرمان میں جانکنا اپنا کردار دیکھنا یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے یقینہ تمہارا اپنا کردار ہی سامنے نظر آئے گا کہ تمہارے اپنے آمال و افعال اور اقوال کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ابھی یہ ابتدا ہے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی ہم انتظار میں ہیں جس نے بھی مسلکے رضا مسلکے آل سنت و جماعت سے بغاوت کی ہے اللہ اس کو ہدایت دے اگر اس کے ہدایت نصیبی نہیں ہے تو اللہ اس کو نیست و نبوت فرمائے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وما توفیقی اللہ باللہ